بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وبستہ ہوتے ہیں یا روحانی والے سے کچھ انہوں نے کابش کی ہوتی ہے یا زیادہ دینداری اور مذہبی رسمات کے اوپر ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ایسا دور آتا ہے کہ انہیں ذکر میں اذکار میں اور دین کی عملی شکل میں زیادہ دلچسپی نہیں رہتی بلکہ ان کا دیان بھٹکنے لگ جاتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز انہیں پڑھائی سے روک رہی ہے کوئی چیز انہیں ذکر نہیں کرنے دے رہی کوئی سایا ہے کوئی اثر ہے کوئی چیز نظر آتی ہے کوئی حیول ہے اس طرح کے بہت سے معاملات متفرق لوگوں کے ساتھ متفرق صورتیں سامنے آتی ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں ریزلٹ اس کا یا نتیجہ اس کا یہ بیماری وہ ایک ہی ہوتی ہے ملتی جلتی کہ ان کا ذہن مذہبی معاملات اور مذہبی رسومات اور مذہبی فرائی سے ہٹ جاتا ہے ذکر اذکار اور سیلہ کشی وغیرہ میں انہیں کوئی سکون نہیں ملتا پریشانی رہتی ہے ذہنی تباہ رہتا ہے برا اس طرح کے جو بھی اثرات ہوں یا اس سے متجلتے جو بھی معاملات ہوں ان کے حل کے لیے ایک تو آدمی کو خرات میں اضافہ کرنا چاہیے نیک لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور نوافل کی ببندی کرنی چاہیے صدقات کے حوالے سے خاص صور میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر انعاج کا صدقہ دیا جائے جس میں گندم سر فرست ہے اور باقی چیزیں مثلاً چاول اور دالیں وغیرہ انہیں بھی انعاج میں ہی شامل کیا جا سکتا ہے انہیں بھی دینا ٹھیک ہے وغیرہ انہیں پکا کر دینے کی ضرورت نہیں آپ کچھے ہی چاول دے دیں کچھے ہی ڈالیں دے دیں کچھے ہی آپ اس کو گندم کو کسی کو ضرورت مند کو دیں لیکن اب ایک پرابلم یہ بھی آگے گی ہے کہ لوگ ضرورت مند کا انتخاب کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں یا اس کے لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ پہلی فرصت میں جو کوئی آدمی فقیر بھی ہو جو اس کی جیم میں چاہے دس ہزار پئے اس نے دس ہزار کے نوٹ کر کے کٹھے کی ہوں اس کے ہاتھوں چیز پکڑا کے اپنی جان چھوانے کی کوشش کرتے ہیں یہ عموماً لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ جی کوئی بندہ نہ لبے دفیر کی کریے یعنی کہ کوئی آدمی نہ ملے تو پھر اسے کسی درست کی جڑ میں ڈال دیں یہ کر دیں وہ کر دیں حالانکہ ہزاروں لکھوں کی تداز میں مخلوق خداج جائے بھوک اور پریشانی کا شکار ہے تو صدقہ دیتے ہوئے ہمیشہ پہلی کوشش یہ کریں کہ کسی ضرورت مند کو وہ مل جائے اس سے بہتر اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی اب آئیں اس روحانی عمل کی طرف جو اس طرح کے کسی بھی مریض کو جو غیر مریعی نظر نہ آنے والے اثرات کا شکار ہو اور ذہن اس کا گندہ اور پراغندہ ہو اسے اپنے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ فجر اول وقت میں پڑھ کے اس کے بعد اکیس مرتبہ جروشریف پڑھیں اکیس مرتبہ جروشریف پڑھنے کے بعد یا اللہ کا ذکر یارن سو مرتبہ کریں یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک غلطی لوگ مومن کرتے ہیں کہ یا اللہ کی وجہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اس طرح کوئی بھی آواز نکال دیتے ہیں جس کو ساروں کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں صرف آپ نے یا اللہ پڑھنا ٹھیک ہے اور اس کے آگے اضافت کوئی آپ نے نہیں لگا نہیں اضافت کا معنی بدل جاتا ہے اور آپ کے اس عمل کے حوالے سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس کے بعد سورہ اخلاص یارہ مرتبہ پڑھیں اور پھر آخر میں دوبارہ دروشریف اکیس مرتبہ پڑھ لیں یہ آپ کا عمل جو ہے وہ ہو گیا مقامل اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پڑھائی کو کرنے کے بعد اپنے ذہن کا تصور کر کے اپنے آپ کا تصور کر کے اپنے آپ کو خود اس تصور میں دماغ کے اوپر ذہن کے اوپر جسم کے اوپر سینے کے اوپر جو ہے وہ پھونکیں آپ کہ وہ جو آپ نے پڑھائی کی ہے اس کا اثر آپ کے جسم میں حلول کرے اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے کسی پانی پر پڑھ کے وہ پانی اپنے روز مرہ استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اور اگر آپ خود پڑھائی نہ کر سکیں تو کوئی دوسرا قریبی عزیز آپ کے لئے پڑھائی کر سکتا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا کہ وہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ کے سر پہ دماغ پہ سینے پہ کانوں میں اس کو پھونگ دے اور اللہ تعالیٰ سے آپ بھی اور وہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان گندے اور نیس اثرات سے محفوظ رکھے اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ دورو اور آپ کا امان مضبوط ہو اور آپ کا یقین اور آپ کی توجہ دین اور روحانی معاملات کی طرف اچھے طریقے سے قائم ہو اس سوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا فرض جو ان اثرات کا یا ان مسائل کا شکار ہو اسے تیز نمک مرچ مسالہ جات سے پریش کرنا چاہیے گی سے بھی پریش کرنا چاہیے مکھن بھی انہی چیزوں میں شامل ہوتا ہے ان سے بھی بچیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و شفاہ عطا فرمائیں گے وہ تمام ایسے افراد خواتین مرد بچے جوان جن کا ذین دین کی طرف روحانیت کی طرف مذہب کی طرف نہیں آتا ان کو اثرات سے محفوظ لینے کے لیے یا جو ان کے اوپر اثرات ہیں اس کے رد کے لیے کالا ترملین اصلی جو ہے نہ وہ استعمال کرنا چاہیے اس کے ساتھ ایک دوسرا پتھر وہ ہے عقیق لیکن عقیق اتنا ڈارک ریڈ کلر کا ہونا چاہیے کہ وہ پڑا ہوا تو کالا لگے لیکن وہ کالا ہونا لیکن جب آپ اسے روشنی میں دیکھیں ڈارک سرخ ڈارک ریڈ رنگ یعنی کہ گہرہ سرخ رنگ جو ہے وہ نظر آئے یہ دو پتھر جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو استعمال کرنے چاہیے اور اس سے جو اثرات ہیں ان کے اوپر خاطر خواہ حد تک قابو پانے میں مدد ملے گی پتھروں کے اصول کے لیے آپ ادارہ رہنم عملیات سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اتریات پتھر بخورات وہ اور ایسی دیگر تمام اشیاء جو عملیات کے مدان میں استعمال ہوتی ہیں ادارہ تمام عملین کے لیے انہیں مہیا کرتا ہے اور عام لوگ بھی اپنی ضرورتوں کے حساب سے انہیں حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دین و دنیا میں کامے ویڈیو میں آمین